بجیز میں جو اچھی میوٹیشن ہوتی ہیں یعنی کہ جو مہنگی میوٹیشن ہیں ان کے جب ہم بچے بیچتے ہیں تو کیا پٹھے بیچنے میں فائدہ ہے یا اگر بڑا کر کے بیچیں تو پیسے زیادہ مل جاتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم جانیں گے اور پٹھوں کو رکھیں کس طرح سے اگر ہم بڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر ہم بیچنا چاہ رہے ہیں تو پٹھے دوسرے بندے کی جو ہم سے خریدنا چاہ رہے ہیں اس کی فرسٹ پراریٹی رہیں گے یہ تمام باتیں ہم ڈسکس کریں گے اپنی اپنی اکل کے مطابق ہم لوگ اس پہ بات کریں گے باکہ اگر آپ میں سے کسی کو لگے ایسا کہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں تو ہمیں کومنٹس کیا کریں کومنٹس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے کومنٹس اتنے اہم ہیں کہ ہمیں ٹاپک مل جاتا ہے ہمیں ٹاپک مل جاتا ہے اور میں اپنی تقریباً سکسٹی پرسنٹ ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کومنٹس میں ضرور کوئی نہ کوئی بات شیئر کیا کریں کیونکہ جب وہاں بات ٹاپک مل جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے پائیں گے دے پائیں گے ایسا تیمور بھئی آپ مجھے بتائی گا پہلا میرا پیسن یہ ہے کہ یہ جو رینبو بجری ہے اس کے بچے جلدی بکتے ہیں یا بڑے دانے جلدی بکتے ہیں فائدہ قسم ہے میں آپ یہ بوچھنے چاہ رہے ہو کہ کس طرح فائدہ ہے بڑے بیچے تو زیادہ فائدہ ہے یا بڑے بیچے تو زیادہ فائدہ ہے اچھا میں شروع کروں گا اس بات کو میں ایسے شروع کروں گا کہ بکرہ اید دیکھیں آپ نے بکرہ اید بکرہ اید بڑا فیوریٹ ٹاپک ہو جا ہم سب کا اچھا آپ نے کبھی ٹینڈ کے جانور دیکھیں بڑے ہیوی ہوتے ہیں دل پس رینڈنگ نہیں کر رہے ہیں جیسی تو جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں سانڈ نیسے بڑے 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 ہاتھ glucose وہ کتnek دہت کے ہوتے ہیں چھار چھلا وا crossing چھام چھائے دامชے خم سے چھآ تو ہوتا ہی چھ تو ہوتا ہے خور چھاڑ اس نے دو ساتکا کیوں نہیں بہچا بات چواتر کیوں ویٹ اور سائیز کہیں اور آردہہ اینے ویٹ اس کا سائیز PVC ایک نے دوسر جانا ساہیوال کا یا سبھی کا اس کو تینٹ والے نے دو دانت کا کر کے کیوں نہیں بیچا سوال یہ ہے میرا دو دانت کا کر کے کیوں نہیں بیچا اگر وہ دو دانت کا بیچتا تو کیا نقصان تھا اس کو پیسے کم ملیں گے تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے لیکن ویٹ اگر بڑھ جائے گا تو پیسے بھی اچھے مل جائیں گی صحیح ہے اچھا ہوتا کیا ہے اس کو ایک word ہوتا ہے پتہ نہیں اپروپریٹ ہے یا نہیں جو بن پہ آنا جو بن پہ آنا تو جو ساہیوال کا بیل یا گائے ہوتی ہے وہ جب جو بن پہ آتی ہے وہ ہوتا ہے چہداد پہ یعنی کہ مثال کے ضرور پہ وہ ہائیڈ اور جو اس کا اوریجنل ویٹ لے گی ہو گائے یا بیل ہوگا جو ویٹ لے گا وہ چہداد پہ لیتا ہے اس کو کھلاتے ہیں کھلاتے ہیں سال دو سال تین سال کھلاتے ہیں جب وہ چہداد کا ہو جائے تھا یہ موٹا تازہ لمبا چوڑا ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنی جو ریل پکچر دکھاتا ہے نا جو اپنی خوبصورتی جو اپنا ویٹ جو اپنی جھالر ناف پونچ بزن ایچ اور ایوری تین رکھاتا ہے وہ کب دکھاتا ہے چہداد پہ ہونے ایسی اپنی شائن اس کے حوالے سے ایک چھوڑی سی بات کرنا ہوں آپ کی بات کار رہا ہوں مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات اگر بھی جائے گی تو کیونکہ اب یہ نگل جاتی ہے بات تو پھر میں آگے کرے بھی نہیں سکتا اچھا یہ ایک میت ہے کہیں لوگ ہیں تو دو دانت کی چاہیے کچھ بھی ہو جائے یہ میت پتہ کیا ہے ان کو لگتا ہے کہ جو چھے دانت والا جانور ہے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے گوشت میں فرق آتا ہے جبکہ میں آپ کو کوئی کوئی بتاؤں یہ سائنٹیفکلی اپروف بات ہے یہ ایک میت ہے اچھا یہ میت ہے ہم گوشت کے اوپر ابھی بات کریں گے دیگو وہ ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے پھر اس کے اوپر ایک الارگ پاڈیاز کرنا پھڑے گا سیسے ٹھیک تو ہم تم کام کرے اس ٹاپک کو لکھو اس کے اوپر الگ سے بات کریں گے اس میں میں آپ کو سارے جواب دوں گا میری بھی کچھ سٹڈی ہو آپ مجھے اپنے ڈاللیجھ کرنا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نا اس والے ٹوپک پہ رہتا ہے پھر گوش والے ٹوپک پہ آئیں گے جو سمائی والی بادہ نا لکھ لیا نہیں اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جو پرندہ ہے نا وہ بٹھا بیچے ہیں یا بڑا بیچے ہیں تو ابھی ہمیں گائے کے ٹوپک پہ اس لیے آیا کہ گائے نا ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے گی تو جب گائے سمجھ میں آ جائے گی تو ہم بڑ سمجھا دیں گے اس کو سریک سریک اچھا اب لمسائل کے طور پہ Edge والے نے وہ اس کو چھے رات کر کے بیچے تاکہ وہ بڑا ہو گیا ہے اسے ہی ہے اب ٹین والے نے جس سے لیا ہوگا وہ کتنا بڑا لیا ہوگا کتنا بڑا لیا ہوگا '' بچے ہ ہ ہ ہ ہی نیوہ گا'' جس کو کرہ سنگی اگلے کی اگلے ویا گی جید اور یا دودانٹ لاothesے ہی ہوجا۔ زیادہ سے زیادہ دودانٹ لیا ہوگا نہیں تو بچے ہی لیا ہوگا اچھا ٹرین پوالے نے بچہ کیوں لیا بڑا لے لیتا وہ چار دانت کا لے لیتا کسی سے تیاری کروائے گا دو دانت کیوں لیا مطلب دو دانت کیوں لیا تیاری کروائے نہیں تیاری سے مطلب آپ اس کو اگر آسان الفات میں بتایا تو اس نے لیا تاکہ میں جو اس کو کھانا کلانا چاہتا ہوں جس سے وہ موٹا ہوگا وہ بچپن سے وہ کھانا کھائے صحیح جب وہ بچپن سے وہ کھانا کھائے گا تو وہ اتنا موٹا ہو جائے گا اور تازا ہو جائے گا اور لنبا ہو جائے گا اور چوڑا ہو جائے گا جتنا میں چاہتا ہوں ایسا ہی ہے جب اس نے بچے لیا ایسا ہی ہے اس کی ریکوارمنٹ کہا دی کہ مجھے بچے جائے ایسا ہی ہے بلکل اب آجاتے ہیں باعت کر لیتے ہیں پرند ہوگی آپ کے باس پتھے نگلا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کے باس ایک کسٹمر آئے گا جو کہے گا مجھے پتھے جائے صحیح ٹھیک ہے جب آپ جب وہ پتھا لے گا تو جس طرح کھیرا بچہ جو ہے ٹرینڈ والے نے اٹھایا ہوگا تو وہ سستہ اٹھایا ہوگا نا بھائی ایسی ہے نا لیکن جس نے بیچا ہوگا اس نے بولو گا یہ اس کا بچہ ہے میں اس کے اتنے پیسے دوں گا اس کی نسل ہے وہ نسل کو پیچھانتا ہوگا اس کے زیادہ پیسے دے گا پتھے میں بھی زیادہ دے گا یہ depend کرتا ہے کہ پتھا بیچ رہو یا بڑا بیچ رہو یہ depend کرتا ہے ہاں کسٹمل کیا چاہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے آشا ہی پیسے دول جو میں تو لے گا پتھا چاہ رہا ہے بڑا چاہ رہا ہے اب ہاں کسٹمل کیا ہے میرے پاس ریمو ہی کلے ہیں صحیح ریمو میں میرے پاس ٹھیک ہے اور کلر اوڈ ڈارک وائیلٹ ہے لیکن جب ان کا بچے نہیں کلتے ہیں لیکن ان کے مو لائٹ پیلے ہوتا ہے صحیح ان کے مو خیلاؤں کا خیل ہو گیا ہے وہ دور سیخنہ باتات ہے سکا خیلال ہے اچھا ہے وہ اچھا ہے وہ دور sim ہ�م مجھے سکığı so اچھا ہے تو اب بگو تو مجھےuely میں ب نہیں ہے کہ میں دور کسٹور کاس تک ninguém رسم net ambulance مڈlearning کی اچھا ہے لو بالٹ کس lagi ہے جم مجھے ہیں وہی بچہ جب میرے پاس بڑا ہوگا اور مولڈ کرے گا مولڈ کا مطلب ہوتا ہے چار مہینے چھ مہینے کے بعد پر جھاڑتے ہیں پر جھاڑ کے نئے پر نکالتے ہیں جب وہ دو دفع مولڈ کر لے گا پر جھاڑے پھر نئے پر آئے پھر جھاڑے پھر نئے پر آئے پھر نئے پر آئے اس کے بعد اس کا کلر ایسا ہو جائے تھا ڈارک بھبک یعنی وہی وائلیٹ کا بچہ جو بلکل پھیکا سا موں اور پھیکا سا چہرہ لے کے گھوم رہا تھا وہ دو گھوڑ کرنے کا جیسا ڈارک وائلیٹ اور ڈارک گھوڑڈن فیس ہو گیا کہ کوئی پہچھاننے سکتا ہے یہ وہی بچہ ہے اچھا اب میرے پاس کسٹمر آئے گا میں بولوں گا یہ وائلیٹ کا ہے وہ بولے گا یہ ہے یہ چاہیے کتنے کا مانگ دے رہو اچھا کہیں لوگوں کو یہ بتا نہیں ہے ریمبو کا جو پتھا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہی اس کا تو شرید ہی ہلکا ہے نہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں دیکھو بات یہ ہے ابھی میں اس ٹاپک پہ آرہا ہوں تو ابھی آپ کو سمجھانے کا مقصد جب چیز بڑی ہو جاتی ہے جو بن پہ آتی ہے وہ اپنی ڈیل بیوٹی دکھاتی ہے وہ اپنا سائز دکھائے گا پتھا اپنا کلر دکھائے گا کیا اور میں یہ چیز ہوں اب میں اس کو مو ماؤں گے داموں میں بیچ سکتا ہوں لیکن احسن آیا میرے پاس اور احسن ریمبو کا بریڈر ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ ریمبو میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پتھے میرے پاس آیا آپ نے بولا کہ پتھے نکلے ہیں میں نے کہا یہ رہے میں نے کہا یہ رہے اب تم کیوں کہ ریمبو کے بریڈر ہو تمہیں پتھے پیکے ہیں یہ دو موڑ کے بعد کیسے جائیں گے باب آپ کے جیسے تم مجھ سے ہی پتھے اچھی ریٹوں میں لے جاؤ گے کیوں کیونکہ تمہارا کونسپٹ کلیر ہے سمجھ دو بات تو ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کا کونسپٹ کلیر ہے اگر کسٹمر کونسپٹ کلیر نہیں ہے تو وہ پھیکا پتھا کبھی بھی اچھی ریٹ میں نہیں لے گا لیکن آپ لے لوگے اچھی ریٹ میں آپ بولوگے مجھے پتا ہے یہ کیا بنے گا بڑا ہوگی لیکن جن کو نہیں پتا ان کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پتھے کو بڑا کرنا پڑے گا اور پھر بکے گا وہ صحیح ریٹوں میں سمجھے اب اسی طرح لب بڑ کی بات کر لیتے ہیں یہ تو ریمبو کی بات ہوگی بجری کی بات ہوگی لب بڑ کی بات کر لیتے ہیں لب بڑ میں جب آپ بڑا کر کے بچ ہوگے چھے مینے پال کے بڑے سمجھے بڑی بڑ سے بڑپ کی بات کر رہے ہیں دوسرا ہے کہ وہ بیوٹی اس کی پتہ نہیں ہوگی کسی کو جب وہ بڑا ہوگا تو اپنی بیوٹی دیکھیں گا تو اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح بکروں میں گلابی بکروں میں نافت جھالر اور کان لمبے ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس وقت پیدا گلابی بکروں میں بشرت چھے دات کا بکروں میں ہوگا ہوتا ہے اس کی گال یہ لٹا کرا ہوتا ہے کان ہے للمبے للمبے اور یہ نیچے سے گوشت لٹا کرا ہے اس کی پیسے آپ کو زیادہ مل جاتا ہے اس کے پیسے آپ کو زیادہ ملیں گے بچے میں آپ اس کو بولو گیا ہے یہ بچہ ہے بہت اچھا بنے گا وہ خریدے گا نہیں بولے گا ہے ابھی تو عام بکرہ لگا ہے وہ چہ داد کا ہوگا پھر وہ بتائے گا اچھا ایم ان کے جو موٹا کر کے بکروں کو بھرائی کر کے بیشتے ہیں وہ بھی چہ داد تک لے جاتا ہوں گے کیونکہ بکرہ موٹا ہی چہ داد میں آگے ہوتا ہے تو آسانا الفاظ میں کہنے کا مقصد جب چیز جو بند پر آتی ہے یعنی کہ فول بڑی ہو جاتی ہے لڑکوں کو دیکھ لو لڑکوں کو دیکھ لو جب لڑکے کی داڑی وڑی آتی ہے یہ بلبے بال اب بچہ ہوتا ہے فوجی قٹ کٹ با رہا ہے clean shave ہے ماسوم سا لگ رہے ہیں اور دوسرا ہے کہ فیس بھی پتلا سا ہوتا ہے نہیں فیس بھی مطلب کونیوں سے دو گھس پر نکل رہے ہوگا ہے وہی لڑکا جو ہے جب بڑا ہوتا ہے بال وال اس کی یہ بڑے داڑی آگئی اور جان بڑھ گئی اور بڑے دولے شولے آگئی وہ لڑکا پیچھان میں نہیں آئے گا اکثر بطلب میں کاتھی لوگوں سے ملتا ہوں کہتے ہیں یار تم تو بالکل باولے سے ہوتے تھے یہ تو تم بالکل چینج ہوگا ہے میں تو ابھی باول نہیں ہوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں نہیں نہیں تم اپنی پرانے بکٹر نکالو گے اور کمپیر کروں گے تم بولو گے یار میں کیا تھا ہس ہوگے پہلے میں جال اچھا تھا نہیں وہ بال وال جڑے گے بال وال جڑے گے سوٹ ہونا ایک الگ بات ہے بال وال جڑے گیا ہمارے بال تو لگ جائیں گے یار رمہ بہا اتنا پیسہ ہے ارے بھائی کیا ہوگا اس کو یہ در ہی آئند کرتے ہیں ہم لوگ رائے ملتے ہیں ایک سپورٹ آس میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ